آپ کو اہم خبر دیتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز ایک بار پھر سب سے آگے ڈاؤ یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر محسود حمید کا ایک اور سکینڈل بے نقاب کر دیا محسود حمید نے چودہ سال میں اربوں روپے پھونٹرالے لیکن کوئی ریکارڈ نہیں رکھا سابق وائز چانسلر نے چودہ برس ایک یونیورسٹی کا آڈٹ ہی نہیں کروایا ڈاؤ یونیورسٹی کے وائز چانسلر کا ایک اور سکینڈل سامنے آگیا ہے نیاز علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں نیاز علی جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے مزید انکشافات مزید سکینڈل سامنے آ رہے ہیں جی بالکل ثابت وائز چانسلر جیسے چودہ برس تک اس یونیورسٹی کے سیاہ و سفید کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے دور میں نہ صرف جو آرڈٹ تھا وہ نہیں ہونے دیا اور آرڈٹ جو سن حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مسلسل ان کو خطوط لکھتے رہے کہ تمام ریکارڈ پر ہم کٹی جائے خاص طور پر ایچی سی سے جو سالانہ ان کو گرانڈ ملتا ہے اس کے ساتھ تھا جو مختلف سٹوڈنٹ جو کورس جہاں کرا تے ہیں ان سے فیسو کے مد میں جو باری رقم لی جاتی ہے اس کے ساتھ تھا جو سن گورنمنٹ ان کو باری رقم دیتی ہے کہ یہ پیسہ یونیورسٹی میں کس وقت میں کہاں خرچ ہو رہے لیکن ڈاکٹر مسعود حمید ہیز ہے جس کو سابق گورنر ڈاکٹر عشت علیباد خان کی اشیر بات حاصل کی اور اس کے ساتھ تھا دوسرے علا حکام ان کی سربرستی کر کے رہے نہ صرف ایک دو مہینے بلکہ چودہ برست تک جب تک کوئیسی یونیورسٹی کے وائد شانسل رہے انہوں نے آڈٹ نہیں ہونے گیا اب جو نئی انتظامیاں آئی ہیں تو آڈٹ دپارٹمنٹ کے جانب سے ان کو خطوط لکھے گئے لیکن ان موجودہ انتظامیاں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ نیاز علی اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے